بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں ایک طرف تو تمام جو تقریباً ساتھ وزراء آزم ہیں پھر انڈیا سے ان کے فورن منسٹر ہیں یہ سب پاکستان پہنچ رہے ہیں کل سے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اس طوران پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور احتجاج کی کال دی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے کولم میں میں نے لکھا تھا کہ یہ نہ پہلی کال تھی جو کہ خیبر پختونخواہ سے لوگ آئے تھے نہ یہ آخری ہوگی جو کہ پورے ملک سے لوگوں کو بلائے جائے گا تو پہلے مرحلے کے اندر خیبر پختونخواہ جو تھی اس کو کال دی گئی ہے اور دی گئی تھی جو کہ آپ کے سامنے اس کو ہم کامیاب تو نہیں کہہ سکتے ہیں ناکام ہی ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ پنجاب سے ایک کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی اختلافات بھی جو ہیں وہ موجود ہیں اور کہا بھی گیا ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو سین وائسز ہیں جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں اور دیگر تمام لوگ ہیں ان کی ان کی بات یعنی منظر عام پر آئی ہے میڈیا پر آئی ہے کہ یہ جو دھرنا ہے اس کو ایس سی او کے بعد رکھا جائے گی اس احتجاج کی کال کو جب تک یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے تب تک اس کو مؤخر کیا جائے جو کہ ایک ظاہر ہے جو پولٹیکل مائن ڈکنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت ایک اہم بات ہے کیونکہ اس وقت جو ریسیپشن ہے عوام کی طرف سے وہ بھی بہت نیگٹیو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس جو کہ سربراہان اجلاس ہے تقریبا نو دس سال کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور اس موقع کے اوپر اس طرح کی کال کا آنا عوام کے لیے بھی میرا خیال ہے اور عوام سمجھ بھی گئے ہیں کہ یہ کس قسم کی جو کال ہے وہ دی گئی ہے اور بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اس کی اٹھارہ تاریخ تک ان کی ان کی بہنوں کو بھی جیل وہ بھی جیل کے اندر ہے تو ایک ایک جسے کہنا چاہیے ایک ڈسٹربنس ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن اور خاص کر کے عمران خان صاحب کے جو لیڈرز ہیں ان کی پارٹی کے جو جماعت کے رہنمہ ہیں وہ ملتے رہتے ہیں اور وہ بار بار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کو جتنی ایکسیس ہے میرا نہیں خیال ماضی میں کسی بھی رہنمہ کو اس طرح کی ایکسیس ہوگی کہ وہ اپنی پارٹی کے اجلاس بھی بلائیں وہ کلا کے ساتھ تو ان کو ملنا ہی ہے ان کا حق بھی بنتا ہے لیکن ہر دن میں ان کی جو ملاقاتیں تھی وہ بہت زیادہ تھی تو بہرحال اب جبکہ ایک لمبا گئے پا گیا ہے تو ایک کنسرن موجود ہے اور یہ کنسرن ان کے رہنماؤں میں بھی ہے ان کے لوگوں میں بھی ہے لیکن جہاں اتنا انتظار ہے وہاں ایک دو دن اور انتظار ہو جائے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بہرحال یہ جو کال اب دی گئی ہے یہ کال حماد عزر صاحب کی طرف سے ہوئی ہے اور حماد عزر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی ان کو اپنی جان سے زیادہ جو ہے وہ یعنی خان کی جان کی پرواہ ہے اور ان کی اتنی پرواہ نہیں ہے بلکہ میری جان عمران خان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے انہوں نے کہا اور پندرہ اکتوبر کو اتجاج کی قیادت جو ہے وہ میں خود کروں گا اور مجھے اس مرد قلندر کے لیے پاکستان کے لیے اللہ کی زمین کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گا یہ حماد عزر صاحب نے فرمایا اور حماد عزر صاحب نے کہاں سے فرمایا یہ جگہ نامعلوم ہے یہ پتہ نہیں وہ ویڈیو پیغام وہ جاری کیا ہے انہوں نے اور ویڈیو پیغام کی سہولت بھی ان کو دستیاب ہے اور پھر وہ اسلام آباد ہو لہور ہو یا وہ فیصل آباد ہو وہ کہیں سے بھی نمودان بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ آ غائب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ وہ حماد عزر صاحب ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ آہ جو خان کی جان ہے اس کے اوپر وہ نیجان قربان جو ہے کرنے کو تیار ہے اب یہاں پہ اب جو پولٹیکل آہ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ آہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف وہ کرے گی اور آہ ہو سکتا ہے کہ جو کیونکہ اس وقت تک جو میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختون خواہ سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں کے جو پارٹی لیڈرز ہیں یا جو ان کے ان کا جو کراؤڈ ہے جو بڑی سٹرنگت بیس ہے جو کہ بیک بون ہے پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی دھرنے احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ وہ ابھی تک دستیاب نہیں ہیں یا وہ جو پچھلا دھرنہ تھا اس سے وہ تھکے ہوئے ہیں اور یہ ایک طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کی قیادت نے یہ بتایا ہے کہ ہم ہم نے آلیڈی جو ہے وہ ایک دھرنہ دیا ہم لوگوں کو لے کے گئے ہم نے ہر سطح پہ جو ہے اپنے عوام کو موبیلائز کیا لیکن اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنسو گیس کھانے کے بعد یہ شیلنگ کے بعد وہ بیمار ہیں وہ نہیں آ سکتے اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک تھکے ہوئے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اہم سرمایہ یا ہتھیار جو کہ ان کا ووٹر ہے جو سپورٹر ہے اس کو تھکایا جا رہا ہے اس کو بار بار کالز دے دے کے ان کو بار بار سڑکوں پہ لا کے وہ منٹلی تھک چکے ہیں اور اگر آپ دیکھیں پچھلے دو سال کی کم از کم پولٹیکس یعنی عمران خان صاحب کے حکومت سے نکلنے کے بعد ان کے جو جلسے تھے اس کے بعد پھر ان کے جلسے پہ جلسے اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ بہت شاندار جلسے عمران خان صاحب نے کیے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو آہم پارٹی تھی اس کے بعد پھر ان کا لانگ مارچ آ گیا پھر ان کا وہ آہ لانگ مارچ کے لیے اسلام بات تک آئے لیکن وہ لانگ مارچ تھا جو کہ لہور سے انہوں نے شروع کیا وہ ایک فلوپ لانگ مارچ تھا یہ الگ بات ہے کہ اس کے ان کے کانوائے کے اوپر شیخ اپورا میں حملہ ہو گیا اور اس کو بہت زیادہ امپورٹنس ظاہر ہے مل گئی ادر وائز وہ ایک بہت ہی فلوپ قسم کا لانگ مارچ تھا اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے تھے اس لانگ مارچ کے اندر بھی تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ اپنے ورکر کو سپورٹر کو جلسوں میں بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چارج کرتے ہیں پھر آپ ایک کے بعد ایک کال دیتے ہیں تو جو سپورٹر ہے آپ کا وہ بہرحال کام کرتا ہے اس نے اپنا بزنس کرنا ہے اس نے اپنا روز گار چلانا ہے پھر جس طرح سے ان کے نو مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے جو گرفتاریاں ہوئیں تو ایک پہ در پہ جو ہے وہ چڑھائی ہے اور مہازرائی ہے اس سے جو پاکستان تحریکی انصاف کا برکر ہے وہ تھک چکا ہے اچھا پھر اس لیے بھی تھک چکا ہے جو عام جو عام آدمی جاتا ہے کیونکہ یہ جلسوں میں جو لیڈرز ہوتے ہیں نا یہ عام لوگوں کو بلاتے ہیں یہ جو خواس ہوتے ہیں یہ تو نکلتے نہیں ہیں یا پھر یہ صرف گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں یہ عام آدمی جو نکلتا ہے اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو باہر بیٹھ کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو پہ کام دیتے ہیں وہ لوگوں کو اکساتے ہیں وہ لوگوں کو باہر نکالتے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں اعتجاج کرو وہ آگے بڑھو اور اس کے بعد وہ خود جو ہے وہ پیچھے ہر جاتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو منظر عام پر نہیں ہے اور ابھی جو اعتجاج ہوا اس میں بھی یہی ہوا آپ دیکھیں علی امین گرنہ پور صاحب کے غائب ہو جانے سے جو جو ورکر تھا جو موبیلائزڈ ورکر تھا اس کو بہت جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے وہ بہت مصطرب ہوئے تو اب لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ڈسکاریج کر رہے ہیں میں نے بہت سارے ان کے ٹویٹس لیں گے اس کے نیچے جو لوگوں کے کمنٹس بھی میں نے دیکھیں جو پی ٹی آئے کے ورکرز ہیں جو سپورٹرز ہیں کہ بھئی آپ تو خود تو آتے نہیں ہے تو ہم کیوں نکلیں اور ہم اپنے کاروبار کیوں خراب کرے ہم پولیس سے مار کیوں کھائے ہم کیوں ہٹے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا تحریک انصاف کا جو عمران خان صاحب کا سرمایہ تھا وہ ان کے ہاتھ سے اس وقت تک جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے اگر نکلا نہیں ہے تو نکلتا جا رہا ہے ان کو اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ کو آپ دیکھیں تو ایک اور میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی جس میں ایک باہر بیٹھے ہوئے ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ جی پولیس فالو آپ اپنی انکار کر دو اس طرح کے کام کرنے سے اور ہم تمہیں بحال کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اس کے بعد مجھے فیصل عباسی ہیں ایک ہمارے ابھی کام کرتے ہیں نائنٹی ٹو پہ انکر ہیں اس وقت وہ ڈان ٹی وی میں دوہزار چودہ کے دھرنے میں وہاں پہ نیوز انکر تھے انہوں نے مجھے ٹیک کیا ہے اور مجھے یاد بھی دلائے بلکل انہوں نے صحیح مجھے یاد دلائے انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے پولیس والوں کے نام اس کا انہوں نے ایک عنوان رکھا ہے انہوں نے یہ کہا کہ دوہزار چودہ میں ڈی ایس پی خدیجہ کے بار بار اسرار پر ان کو ڈان ٹی وی پر لائے گیا تھا اس ٹرانسمیشن میں آسمہ شرازی بھی موجود تھی جو خاتون ڈی ایس پی کو بارہا یہ مشورہ دیتی رہی کہ آپ استیفہ نہ دیں لیکن خدیجہ تصنیم نے لائیو ٹرانسمیشن میں اپنے رینکس اتارے اور پی ٹی آئے کے دھنے میں جا پہنچی کراچی سٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ خبر دیتے ہوئے میرا دل بوجھل تھا کیونکہ خدیجہ تصنیم ایک انتہائی اماندار اور فرض شناس افسر تھی ایسی اماندار افسر تھی کہ جب یہ اسلامباد ٹریفک پولیس کی انسپیکٹر تھی تو انہوں نے فورسز کے اہم ادارے کے سربراہ کا چالان کر دیا تھا خیر خدیجہ نے استیفہ دیا اور پھر پی ٹی آئے کی حکومت آئی میری خدیجہ صاحبہ سے بات ہوئی اور وہ انتہائی پریشان تھی کہ یہ تو فراڈ ہو گیا قوم کے ساتھ وہ اپنی قوم کے ساتھ وہ حکومت اور وہ کارکردگی نہیں جس کے لیے میں نے اپنی نوکری کی قربانی دی تھی اور اس کے بعد جب بھی بات ہوئی وہ پریشان تھی زندگی نے بہت مشکل حالات پیدا کر دیئے تھے انہیں اپنے کیے پر پچتاوا تھا بچے چوٹے تھے پھر بیروزگاری بھی مالی حالات انتہائی مشکل وہ اپنے استیفے پر پچتا رہی تھی کسی سرکاری یا پی ٹی آئے کے حکومتی اہلکار نے ان سے رابطہ نہ کیا اور وہ ڈسمس ہو گئی اب کئی برس بھیت گئے میری ان سے بات نہیں ہوئی اب کس حال میں ہیں رب جانے قصہ مختصر پولیس والوں سے گزارش ہے کہ وہ شہباز گل کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں اور اپنے گھر والوں کا رزق تباہ نہ کریں کچھ بھی نہیں دیں گے یہ ایسے لارے لگا کر مطلب نکلواتی ہیں یہ انہوں نے مجھے یاد دلایا اور مجھے بالکل یاد آ گیا میں اس ٹرانسمیشن میں موجود تھی جو دھرنے کی تھی جس میں خدیجہ تسنیم صاحبہ آئیں اور بالکل میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ یہ نہ کریں یہ بہت جذباتی قدم ہے آپ کی افیلیشن ہو سکتی ہے ہونی چاہیے لیکن اس طرح کے سے آپ کی آپ کا روزگار جائے گا مگر انہوں نے وہ بہت جذباتی تھی اس وقت انہوں نے یہ سمجھا بہت سے پاکستانیوں کی طرح کے نجات دہندہ جب حکومت بن جائے گی اور مسیحہ آ جائیں گے تو سارے مسئلے اور دکھ درد جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوا تو اب بالکل اگر پھر اس طرح کی کال ہے تو پاکستان کے جو باشعور لوگ ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں جو رہتے ہیں بے شک ان کی پی ٹی آئیس ایفیلیشن ہے یا وابستگی ہو اس میں کوئی ہر ایک کی وابستگی ہو سکتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے یہ کوئی جمہوری حق ہے لیکن ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ اپنی جذباتی انتہائی قدم اٹھانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان دے میری پولیس سے بھی گزارش ہوگی وزیر داخلہ سے بھی گزارش ہوگی کیونکہ اسلامباد میں پولیس وہی ہیں کہ وہ خدیجہ تصنیم کے معاملے کو دیکھیں اگر ان کو بحال کیا جا سکتا ہے تو ان کو بحال ہونا چاہیے ان کو اس بات کی اتنی لمبی سزا نہیں ملنی چاہیے اگر ان کی سروس بحال ہوتی ہے تو اس کے لیے بالکل ان کو حکومت کو موجودہ حکومت کو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نوکری دینی چاہیے تو یہ ایک استداء ہے تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر اور ووٹر ہے وہ یہ باتیں خوبی سمجھتا ہے اور وہ اس بات کے اوپر عمل درامت کرنے کو تیار نہیں ہے اچھا اب میں پی ٹی ایم جرگے کے جرگے کے اوپر آتی ہو یہ جرگہ ہوا ہے تین دن ہوا ہے بہت خوب ہوا ہے جمرود میں ہوا ہے اور ہزاروں کے قریب اس کے اندر جو ہے وہ قبائل کے لوگوں نے شرکت کی ہے یہ بلا شبا خیبر بختون خواہ کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک بڑا اجتماع تھا لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ منظور پشتین کو جاتا ہے جس نے کے پچھلے کوئی تین مہینے سے اپنی جو ان کی ٹی ایمز تھیں پی ٹی ایم کی وہ قبائل کے ساتھ اور قبائل بھی اس کے اندر متحرک تھے اور انہوں نے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا جو وہاں کے قومی مسائل یعنی جو خیبر پختون خواہ کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے اور یہ پاکستان کے مسائل ہیں یہ خیبر پختون خواہ کے مسائل نہیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے ہم آواز ہو کے بات کی ہے اور حکومت اگر اب بھی کان نہیں دھرے گی تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا اس جرگے کے اندر جو انہوں نے پیش کی ہیں تمام کے تمام اپنے آداد و شمار ایک مکمل ریسرچ کے بعد اور یہ ان کے ہیں یہ ظاہر ہے کہ غیر سرکاری آداد و شمار ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تقریبا کوئی ایک تو مطالبہ جو انہوں نے کیا وہ بہت اہم ہے میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ فوج جو ہے وہ قبائلی پٹی جو ہے وہ چھوڑ دے یعنی فاتح کا جو علاقہ ہے اور مسلح گروہ بھی یعنی انہوں نے فوج کو اور مسلح گروہ جو تھے ان کو جو پاپ فاتح کا جو تمام وہ بیلٹ ہے اس کو انہوں نے چھوڑنے کا ایک ہی وقت میں کہا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ تو ریاست کے لیے ناممکن ناممکنات میں سے ایک بات ہے لیکن بالکل ریاست کو جو غیر وہاں جو مسلح لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں دہشت گرد ہیں جن کو کہ آپ ٹی ٹی پی کہیں یا ان کو آپ فتنہ تلخوارج کہیں یا جو بھی کہیں ان سب کو فوج کو اب اپنی پرانی جو ان کی پالیسیز تھی ان کو ختم کر کے میرا خیال ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اب ناو اور نیور والی جنگ ہے اور اس کے اندر پوری طرح سے اپنا جو کردار ہے وہ ایک اس کو ادا کرنا پڑے گا دوسری طرف اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھتر ہزار افراد اب تک جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس پورے یعنی وارن ٹیرر کے دوران اور اسی طرح سے جو آپریشنز ہوئے ہیں اور مختلف لوگ اب تک انہوں نے چھتر ہزار کا فگر جو ہے وہ یہ دیا ہے اور کل ستاون لاکھ لوگ جو تھے وہ بے گھر ہوئے تھے جو ڈسپلیسٹ ہیں آئی ڈی پیز تھے جو کہ مختلف جو ان کے آپریشنز ہیں ان کے اندر جو لوگ تھے اور اس میں سے تئیس لاکھ اب بھی بے گھر ہے اور اس دن ہماری مولانا سے جب بات ہو رہی تھی انہوں نے بھی اس کے لیے بہت کنسرن شو کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور یہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ جو ہے ان کے پاس اپنے گھروں کی جو دیواریں ہیں وہ بھی بنانے کے پیسے نہیں ہیں تو تئیس لاکھ بے گھر ہیں ان کو ابھی تک جو وعدے کیے گئے تھے وہ ان کو ابھی تک پیسے نہیں ملے اور اس کے اوپر بھی ریاست کو وار فوٹنگز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے تو اچھا آئی ایم ایف کی مطالبات بھی کی فیرس بھی آ چکی ہے منظر عام پر اور اس میں بھی اب بہت سارے سرات اور ٹیکسٹائل کے شعبے جو ہیں اس کے اندر کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا ان کو بھی ٹیکس نیٹ ملانا پڑے گا ان کو ٹیکس دینا پڑے گا یہ جب ہوگا تو کسانوں کسان پہلے ہی جو ہے وہ متحرک ہیں اور متحرک ہوں گے اور یہ جو معاملہ ہے یہ خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتا ہے اور یہ بہت سخت شرائط ہے اس دفعہ آئی ایم ایف کی بہرحال پاکستان کے لیے بہت مشکل وقت ہے اس دوران پاکستان میں ایسی او یہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ تمام وزراء آزم آئے ہیں ایک موقع پاکستان کو ملے گا پاکستان کی جو ہے ایکانومی وہ پہلے سے بہتر شیپ میں آئی ہے اور اب موقع ہے کہ پاکستان اس کو مزید بہتر کرے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی